اسلام علیکم نورتھک میں نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر تو بھائی صاحب آج کا ہمارا ویلوگ ہے گلگت پلتستان روڈ ٹرپ کے اوپر تو اس وقت ہم تتہ پانی کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹورسٹ یہاں پہ انجوائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس جگہ کو تتہ پانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ پر پہاڑ کے اندر سے بہت ہی گرم پانی نکلتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک انڈا اگر اس پانی کے اندر رکھا جائے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے اندر ریڈی ہو جاتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بہت ہی پیارا ویو یہاں پر دو راستے ہیں اگر ہم یہاں سے بلکل صدہ جاتے ہیں تو گلگت سٹی کی طرف جاتے ہیں اور رائٹ سائیڈ کی طرف مڑ جائیں تو کافی انچائی پر ایک بہت بڑا فیرو میڈو ہے تو ہم جائیں گے بلکل صدہ راستے سے کیونکہ ہم نے جانا ہے گلگت سب سے پہلے ہم جائیں گے گلگت سٹی وہاں پر ہم تقریباً دو سے تین دن ریسٹ کریں گے اس کے بعد آگے کا پلان بنائیں گے انشاءاللہ اب یہاں سے ہمیں گلگت جاتے ہوئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگے گا تو اس خوبصورت روڈ کو کیکی ایچ کہا جاتا ہے یعنی کہ کوہے کراکرم ہائیوے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارہ کیکی ایچ روڈ کا انشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر ہم گلگت پہنچ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یہاں سے گلگت سٹی تک کا راستہ تقریباً 68 کلومیٹر بنتا ہے اس خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہوئے دل میں ایک بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے اور روڈ کے ساتھ ایک گہری خائی خائی میں بہتا ہوا دریا اور جب اس گہری خائی کی طرف نظر پڑتی ہے تو سر کے بال جھومنے لگتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے ٹرک کیونکہ لہ لہاتے ہوئے اپنے سفر میں مگن ہیں اوپر سے بھائی صاحب ہمارے ڈرائیور کو بہت جل دیئے ٹرک کو اور ریٹیک کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے مگر مگر ڈرائیور کو حسلہ تو دینا ہی پڑے گا کیونکہ ہم نے تو گلگت پہنچنا ہے تو بھائی صاحب ٹرک ڈرائیور نے کہا نکلو بھائی نکلو جل دیئے آپ کو تو ٹرائیور صاحب نے گاڑی ایسے دوڑائی جیسے جیسے کوئی جن ہمارا پیچھا کر رہا ہو یہ خوبصورت روڈ جتنا پیارا دکھتا ہے اتنا خطرناک بھی ہے بڑے بڑے پہاڑ اپنے سر جھکا کے ہمیں خوش آمدید کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بیغام بھی دینا چاہوں گا جو حضرات دل کے چھوٹے ہیں وہ اس روڈ میں سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ اس روڈ پر گلگت کے ڈرائیوروں کی ڈرائیونگ اوف اللہ ہی ماف کریں بھائی سفر کرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلتا ہے ڈرائیور سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے خیر کوئی جا گیا سوئے مجھے کیا مگر میں نے تو پوری رات جاگتے ہوئے سفر کیا ہے تو اب میرا دل کر رہا ہے میں گلگت پہنچ کے ایک پر سکون کمرے میں دو دن آرام سے سو جاؤں اور اس کے بعد اٹھ کے سوچوں گا کہ آگے کا کیا پلان کروں خیر اللہ بہتر کرے آگے تقریباً چاریس سے پینتالیس منٹ کا راستہ مزید ہے تو بھائی صاحب کیا ہی خوبصورتی ہے ان پہاڑوں کی اتنی ہی کشش ہیں ان پہاڑوں میں جو ہمیں اپنی طرف کھیج کلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں گلگت آنے والے تمام ٹورسٹ کو ایک پیغام دوں گا جو بھی گلگت صرف تفریقے لیے آنا چاہتا ہے تو سفر کا اچھا ٹائم یہی ہے کہ آپ اسلام آباد سے تقریباً رات کو سات بجے والی گاڑی پر پیٹ جائیں تو اللہ نے چاہا تو تقریباً دن کے دس بجے آپ گلگت سٹی پہنچ جائیں گے اور آپ کو دن میں یہ پیارا منظر دیکھنے کو ملے گا تو تمام ٹورسٹ جو گلگت آنا چاہتے ہیں سیرت افریقے لیے اگر وہ انفرمیشن چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جتنا میرے سے ہو سکا میں آپ کو گائیڈ لائن کروں گا تو یہ آپ تیکھ سکتے ہیں کیکے ایچ روڈ